ایسے آپ لوگوں کے لئے آگا ہوں گا اس میچ کبھر کرنے جو کی کھیلا جائے گا بندس لیگا لیگ کا دیو آر وارسز ڈبلی آئل کے بیچ ایک گھنٹے ملپ ڈیڑھ گھنٹے بعد قریب ڈیڑھ گھنٹے بعد اس بات کروں اس میچ کی فائنل ٹیم آپ کو لائن اپس کے بعد کہاں ملے گی اس میچ کی فائنل ٹیم آپ کو لائن اپس کے بعد ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ہے بی روکز ڈریم ڈیون ٹیم فٹا فٹا کرو گائز اس پر جڑو اینڈ ڈیتر آپ پاسکتے ہو ڈینجرس ویننگ ٹیمز وہ بھی بھائیو کچھ ایسی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں جیادہ ٹیمز نہیں پوسٹ کروایا میں نے آپ کو جیسے کی بتایا میرے کو بہت بیزی ہوں میں دو دن سے بس ہے مطلب دو دن تک اس کے بعد کوچھ نہیں ہے بعد میں جیسے ہم ٹیم دیتے تھے نورملی دیں گے جیسے آپ کو شیڈیول آتا تھا لیکن آپ دو دن مینج کرلو گائز ایک دن ہو چکا ہے آئے ایک دن اور کرلو آج کا اور آگے سے بات کرتے ہیں اس میچ کی تو ویڈیو کافی چھوٹی دے گی بہت بہت میچیں مطلب ڈیڑھ گھنٹے کے اندر چار میچیں جس میں کی چاروں کو چاروں لائنپس آنے کی بس ویٹ چل رہی ہے اور پورے مطلب جتنے میچیں سارے پلیئرز کے بارے میں سرچ کر چکا ہوں اس لئے میں آپ کو ریپلائی بھی نہیں دے پا رہا اگر آپ کچھ پوچھ رہے ہیں اس لئے میں ابھی تک میسیج کسی کا نہیں پڑا گا اس لئے میں آپ کو بتا دوں ابھی کچھ دے رہا ہے ملہب ڈیڑھ ڈیڑھ ڈو گھنڈے رکھ جو اس کے بعد آپ کو کوئی سجیشن چیئے دے دوں گا تو گائز بات کروں گول کی پر کی جہاں سے دوں گا کے کس چلز کو کسی ٹیم کے آگے بتاؤں کیوں نہیں چلتا یہ خود ٹیم اندر میں بہت سٹرونگ ہے کیونکہ WOL اپنی خود کی ٹیم کافی ضبردست ہے کیا رہتا ہے کہ کے کس چلز ان کو کلین شیٹ نہیں ملتی اگر کلین شیٹ مل بھی جائے پھر بھی یہ پلیئر ایک طرح فلوپ ہی ہے ایک چلی اس ٹیم کے آگے جیسے کہ میں آپ کو اس پلیئر کا پچھلا ریکارڈ بتاتا ہوں اس ٹیم کے آگے پچھلے میچ میں بی اے وائے نے دو بار گول کی کوشش کی اور دونوں گول مطلب اس کے جو گول کیپر ہے نا یا بندسلی کا لیگ ماندھ رو تو یہ والا میرے کو میں ہر ٹیم کے بارے میں گول کیپر کے بارے میں پر دیکھ چکا ہوں مجھے کے کس چلز کا سمجھ نہیں آتا مطلب پچھلی سریز میں اتنا اچھا تھا اچانکس اس کو ہوا کیا ہے میرے کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ کے کس چلز کے سامنے گول کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو یہ پلیئر کیا کرے گا چپ چپ کھڑا ہی رہے گا نا مطلب کیا روکے گا جب بال ہی نہیں آئے گی تو چپ چپ کھڑا ہی رہنا پڑے گا اور جب گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ گول کو آرام سے کروا دیتے ہیں یہ میرے کو سمجھ نہیں آرہا بھائیس اگر یہ گول کو روکے تو دو جا کے ہمیں آٹھ 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 پوائنٹ ملیں گے اگر کوشش کرے گا تو اس کو جرور ملے گا اس کو سفلتہ حاصل ہوگی اس پلیئر کو لیکن اگر آپ کو سیف جانے دن you can go with آر بھر کی پر آپ کو وہ ٹیم خود مینٹین کرنے ہوگی because i am not taking a risk اور آگے سے بات کروں گا defender کی آر گوریرو جہاں پہ دو بہت بڑے چینج ہوئے ہیں دو بہت بڑے چینج ابھی بتاؤں گا کیا کیا آر گوریرو نے مطلب یہ بندہ گول کرنے میں ایکسپرٹ ہے کیونکہ یہ نبی منٹ پورا کھیلتا ہے اس کو گیم سمجھ آ جاتی ہے پچاس منٹ میں کیا ہے دوسری ٹیم کی نبز کیا ہے دوسری ٹیم کی گلتی کیا ہے یہ جب دبا کے گول مار دیتا ہے ٹھیک ہے یہ پلیئر سے آپ بھی سہمت ہوگی اور میں تو اس کو دل سے بھائی جبردست پلیئر مانتا ہوں ایون ایک میچ بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ بندہ فلوپ چلا گیا اور میں وہیں سے بات کروں ہملس کی اب ایم ہملس کو اگر آپ آر گوریرو سے کمپیر کرو گی تو وہ تو بہت گلت ہے کیونکہ گوریرو ہے وہ ایک فلی ایکسپرینس پلیئر ہے ہملس کا کیا ہوا تھا کہ بیچ میں کافی دیر کھیلا بھی نہیں تھا اس کاران اس کی تھوڑی تھی ٹھوڑ گئی تھی لیول لیکن اب تھوڑا آگے اچھا بڑھ رہا ہے اور آگے سے بات کروں نیکس پلیر کی آر باکو آر باکو کو میں نے اس لئے لیا ہے بائی چانس اگر ول ٹیم جیت جاتی ہے اور کلین شیٹ مار دیتی ہے تو یہ بندہ آپ کو جتوا کے جائے گا کیونکہ اس کی سیلیکشن بہت کم ہے اور اس کو کلین شیٹ کے پوائنٹس مل جائیں گے اب آپ بولو کہ بھائی ول کیسے جیت سکتی ہے میں ہر میچ میں یہی سوچتا تھا جب لیورپول کا میچ ہوا تھا پچھلا تو اس کے بعد بھائی میں نے اپنی سوچ بدل دی کیونکہ میں نے دیکھا کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے کوئی بھی اور آگے سے بات کروں گا میڈ فیلڈر کی میڈ فیلڈر کا کیا رہتا ہے جی رہنا یہ دو بڑے چینج جی رہنا کو انہوں نے میڈ فیلڈنگ سیکشن میں رکھ دیا ہے تین پلیئر کی عدلہ بدلی کی ہے جو کی جی رہنا پہلا ہوا کرتا تھا سٹیٹ فورڈ ایمریس ہوا کرتا تھا سٹیٹ فورڈ ای کین ہوا کرتا تھا ایفینڈر تو اتنے بڑے چینج کا مطلب ہے کہ آج کچھ خاص ہونے والا ہے ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ گول ضرور کرے گا انہوں نے جان کے پوزیشن بدلی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ای کین شروع سے میڈ فیلڈر رہا ہے انہوں نے جان کے اس کو دیفینڈر پوزیشن میں ڈال دیا اچھا کیا تھا اچھا ور کر رہا تھا لیکن بندے کی اندر بہت جان ہے تو یہ میڈ فیلڈنگ سیکشن کیلئے بن ہے ایمریس کی پوزیشن بدل کے انہوں نے یہاں پہ ایک نیا پلیئر کھلوانا ہے اور جی رہنا بھی انہوں نے بدل دیا اب یہاں پہ سب سے آلہ آپ کو مشکل کی آئے گی کہ بھائی کیپٹن کس کو چننے ہے تو جو دل میں آئے اس کو چنننا ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں اور آگے سے بات کروں گا ایم ایرنالڈ کی ایرنالڈ کو تو لینا ہی پڑے گا کیونکہ یہ میڈل میڈ فیلڈر ہے لٹل چانس ہے اسسٹ بغیرہ کرنے کے اور آگے سے بات کروں سچیٹ فورڈ کی اگر آج ای ہلینڈ کی وابسی ہوتی ہے تو اس بندے کو سوچے سمجھے لے لینا بینا سوچے سمجھے لے لینا کیونکہ ای ہلینڈ گول کرتا ہی کرتا ہے اس ٹیم کو اس لیے اور آگے سے بات کروں ڈبلیو ویگروس کی ڈبلیو ویگروس اپنی ٹیم کا ایک مین پلیئر ہے انہوں نے ایک ٹیم ہے فرک تو فرینکفرٹ ٹیم کے آگے چار شورٹ آن ٹارگٹ لگایا تھے اور دو گول کیے تھے مطلب چھے گول کی کوشش کی جس میں کی دو میں ان کو سفلتا حاصل ہو گئی اس کا مطلب ہے چالیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ گول کرنے کا چانس ہے اور آگے سے بات کروں جے سینچو کی جے سینچو کی فارم انہوں نے بدل دیا ہے کبھی یہ میڈ فیلٹر سیکشن میں ہوتا ہے کبھی دیفینڈر کبھی سچیٹ فورٹ دیفینڈر نہیں سوری گائز میڈ فیلٹر کبھی سچیٹ فورٹ تو میرے کو یہ اتنا خاص پھر نہیں لگتا نورملی یوکن ٹرائیو ان یور ٹیم اور آگے سے بات کروں آگے نیکس پیر کی وائی موکوکو وائی موکوکو نے پچھلے میچ کے اندر گول کیا تھا اور یہ سبچی چھوٹ نہیں تھا یہ ہماری گلتی تھی جو ہم نے نہیں لیا کیونکہ چار پلیئر کون لے لے گا چار دیفینڈر چار سٹیٹ فورٹ کوئی لے ہی نہیں سکتا بھائی میکسیمم صرف تین لے سکتے ہو اور انہوں نے ایک طرح مجھے لگ رہے یا تو بہت اچھا بھی کیونکہ کیا رہتا تھا کبھی بھی کسی کی ٹیم میں یہ چار بھیر اکھٹے نہیں ہوتے تھے جیسے کہ آپ کو باتا یہ چاروں ہوتے تھے سٹیٹ فورٹ میں تو ایک آدھا ہمیں چھوڑنا ہی پڑتا تھا آج میں نے اپنا سپنا بورا گئے چاروں سٹیٹ فورٹ اٹھائے ہیں رینا میاس اس کے ساتھ ریاس سوریو وائی موکوکو اور سینچو تو یہ چاروں کھیلے تو ایک گول دیفنیٹلی ان چاروں میں سے کرے گا گرنٹی یہ کین بھی کر سکتا ہے اس کی پوزیشن بدل دیئے تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ کا دن شب رہے